کال ایسے سمجھیں آدمی بساوقات کہہ دیتا ہے ارے ایمان تو ہے جنت میں تو جائیں گے یقیناً یہ جملہ سو پرسنٹ صحیح لیکن اگر اس لیے وہ کہتا ہے کہ عمل نہیں کر رہے تو بھی ایمان کافی ہے اور ایمان عمل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سوچ سو پرسنٹ غلط ہے ایمان تو ہے جنت میں تو جائیں گی یقیناً اگر ذرہ برابر کوئی ایمان لے کے جائے گا وہ جنت میں جائے گا مگر صبر مانا کی بڑی چیز ہے مگر آئے تو مانا کی ایمان اصل ہے جڑھ ہے رہے گا ایمان انسان جنت میں جائے گا مگر ایمان جائے تو ایمان کی حفاظت اگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ جائے گا تو جنت میں لے جائے گا تو اسے قیمتی سمجھ کر اس کی حفاظت اس کے باقی رکھنے کی فکر ہونی چاہیے یا اس سے آزاد ہونا چاہیے تو عامال سالحہ سے ایمان محفوظ بھی رہتا ہے ایمان باقی بھی رہتا ہے اس کی مثال میں نے بتایا ایک درخت ہو اور اس کی موٹی موٹی شاخیں ہوں پھر شاخوں کی شاخیں ہوں بہت گھنا بہت بڑا درخت ہو جڑ اور تنے اس کے بہت مضبوط ہوں اب آدمی یہ سوچے کہ اصل تو جڑ اور تنہ ہے لاؤ اس کی شاخیں کاٹ دیں آدمی اٹھا اور ایک شاخ موٹی گائب کر دیا دوسرے دن دوسری شاخ چاروں شاخوں کو کاٹ دیا اس جڑ کی اور اس تنے کی مضبوطی ان شاخوں سے تھی شاخوں کی شاخوں سے تھی جب شاخوں کو کاٹ دیا یہ دھیرے دھیرے سوکنے لگے گا اور دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگے گا نتیجہیں نکلے گا کہ ہلکی سی آندھی اور ہلکی سی ہوا بھی اسے اکھار پھیکے گی جو چاہے گا اسے دھکا دے گا یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو یہ موٹی موٹی شاخیں ہیں ایمان کی اس کی وجہ سے ایمان محفوظ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے اگر ہم اٹھتے ہیں اور نماز کو زکاة کو روزے کو حج کو چھوڑ کر میں سوال کرتا ہوں شیطان آئے گا تو کس چیز کو لے جائے گا اگر ہم نے ایمان کو عامال سے ڈھاک رکھا ہے سنت سے ڈھاک رکھا ہے شیطان آئے گا پہلے نفل پر مستحب پر سنت پر عمل پر ڈھاکہ ڈالے گا تب تک تو انسان بیدار ہو جائے گا لیکن اگر انسان عمل سے خالی ہے تو پھر شیطان آئے گا بہت آسانی سے ایمان لے کے چلا جائے گا تو عامال سالحہ اس کی وجہ سے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی بقا ہوتی ہے بگر عامال سالحہ کے کوئی اپنے ایمان سے مطمئن نہ رہے تو پھر عامال سالحہ پر پابندی تیسری چیز ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ امر بِالْمَعْرُوف نہیں اَنِ الْمُنْكَرْ اچھی باتوں کا چرچہ کرنا بری باتوں سے روکنا یہ مزاج بنے یہ اچھی باتیں پھیلائی جائیں بری باتوں کو روکا جائیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود عامل کی توفیق دیتے ہیں کوئی انسان آپ ایسا نہیں دیکھے ہوں گے جو نماز کی دعوت دیتا ہو بھی نماز پڑھئے اور اپنے نماز بلکل نہ پڑھتا ہو سستی ہو جاتی ہو الگ ہے اسی لیے اگر انسان دعوت دیتا ہے اور خیر کا تذکرہ کرتا ہے شر کی مضمت کرتا ہے تو یقینا اس کو عامال سالحہ کی پابندی کی توفیق ہوگی تو عامال سالحہ کی پابندی اس کی توفیق اور اس کے لیے آسانی عمر بالمعروب نے ان المنکر کے ذریعے ہوتی ہے یہ ہمارا شیوہ تھا اچھائیوں کو پھیلانا برائیوں کو بچانا یہ بہت بڑا جیسے نماز روزہ زکاة یہ حکم ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے خود عمل کر کے دوستوں اس خوبیوں کو پہنچایا جائے جب ہم نے اس میں سستی کی تو یہ خیر سمٹتے 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 ہم بھی اس عمل میں سست ہو پر اس لئے اگر عامال سالحہ کی پابندی چاہتے ہیں تو میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں ہم خیر کی دعوت دیں عدل و انصاف کی سچائی کی اور جتنا انسانی طبیعت خود بتاتی ہے خیر کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنا مادہ رکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے ہم جانتے ہیں کہ سچ صحیح ہے ہم جانتے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے اس لئے جب ہم عمر بالمارو نہیں ان المنکر اس کی محنت کریں گے عامال سالحہ کی پابندی لیکن آگے عامال سالحہ کی کا حکم دینا عمر بالمارو نہیں ان المنکر ہاں اس راہ میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں آپ نماز نہ پڑھیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں آپ اچھی باتوں کا حکم نہ دیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں آپ حافظ مول بھی نہ بنیں آپ تقریر نہ کریں آپ جماعت میں نہ جائیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں لیکن آپ چلے گئے اللہ کے راستے میں اب آ کر آپ نے دوسروں کو بھی اللہ کی طرف اور دین کی طرف اور نماز کی طرف دعوت دینے لگے اب لوگوں کو اعتراض دیں تو تنقید اعتراض رکاوٹیں مخالفتیں یاد رکھیں یاد رکھیں دین کا کوئی بھی کام حق کو پھیلانے اور سچ کو عام کرنے کے لیے کوئی بھی انسان جب کام کرتا ہے تو اس کی مخالفت تیہ ہے اعتراض اور تنقید تیہ ہے اپنوں کے طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے اسی لیے سارے انبیاء اللہ کے پیغام کو اور حق کو اور سچ کو عام کرنے کے لیے آئے تو سارے انبیاء کو سب سے زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے زیادہ انبیاء کو حق کی راہ میں ستایا گیا اور انبیاء کے سردار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا آپ درہا غور کریں اگر اللہ کا دین اگر اللہ کا پیغام دنیا میں بغیر قربانی کے عام ہونا منظور ہوتا اللہ کے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچیں اللہ کے حبیب اور محبوب ہے آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کا خون ایک طرف سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایک طرف اگر اللہ کا دین بغیر خون بہائے یا بغیر مشکت و قربانی کے پھیلنا اور عام ہونا اللہ کے یہ منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کا خون نہ بہاتا اگر نبی کا خون اللہ کے دین کے لئے بہا حق کے لئے بہا تائم میں بہا اہد میں بہا اور نجانے کیسی کیسی مخالفتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شائر کہا گیا مجنو کہا گیا دیوانہ کہا گیا پاگل کہا گیا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اونٹ کی اوج لاکر ڈال دی گئی راستے میں کانٹا بچھایا گیا یہاں تک پتھر سے مارا گیا تالیاں بجا کر اور پاگل بنا کر شہروں سے بھگایا گیا میرے قابل قدر ایمانی بھائیو ایمان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دین اور حق کے ساتھ شیطان اور شیطان کے چیلے چپڑ کا ٹکراو نہ ہوتا اور دین بگر قربانی کے بڑھنا اور پھیلنا منظور ہوتا تو سرکار دعالم کا یہ خون نہ بہتا تو امر بالمعروب نہیں منکر اور حق کی دعوت میں مخالفت ہیں تکراو آدھاوت ہیں تنقید اعتراضات اور ترہ ترہ کی مصیبت ہیں مشکت ہیں یہ ساری چیزیں لازمی جز ہے اسی لیے جو لوگ دین کے راہ میں لگے ہیں چاہے وہ مدرسے میں کام کر رہے ہوں جماعت کے لائن سے کر رہے ہوں اور کسی لائن سے کر رہے ہوں ان سے جا کے پوچھیں کہ کتنے کتنے مسائل ان کے سامنے پیش آتے ہیں مگر ان اللہ والے ان علماء اور حفاظ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشکت ہیں اور قربانیا سامنے ہیں تو یہ لنگوں کے اندر اسے دیکھ کر اندر ایک حوصلہ رکھتے ہیں اور دین کا کام کرتے رہتے ہیں تو تیسری صفت امر بالمعروب کے لئے کیا ضروری ہے سب جم جانا ڈٹے رہنا ہر چیز کو ضبط کر لینا ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینا مشکتوں کو برداشت کر لینا یہ کلام پاک کی ایک چھوٹی سورہ میں اللہ تعالی نے چار صفات بیان کی ہے نمبر ایک ایمان ایمان کی حفاظت اور بقا آمال سالحہ کے دریئے آمال سالحہ پہ پابندی عمر بالمعروب نین المنکر کے دریئے عمر بالمعروب نین المنکر کے لئے صبر اور ضبط اور جمع اور ڈٹے رہنے والی ایسی چاروں صفتیں مربوط ہیں جو ایک دوسروں کے لئے طاقت اور قوت دیتی ہیں تو پھر انسان انسان کامل بنتا ہے دنیا میں بھی سرخ روح اور آخرت میں بھی کامیاب میرا یہ کہنا نہیں یہ تو اللہ نے کہا ہے سارے انسان خسارے میں رہیں گے اللہ نے کہا ہے جس اللہ پر اللہ کے کلام پاک پر ایمان و یقین ہو اس وقت ارادہ اور وعدہ کرے اپنے نفس سے کرے اپنے دل سے کرے انشاء اللہ اس چھوٹی سی سورہ پر ہم عمل کریں گے اور چاروں صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی اس سورہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين